اسلام علیکم اربن آج کیسے ویڈیو میں اربن سیٹی کے حوالے سے تفصیلی انفرمیشن آپ کو پروائیٹ کی جائے گی کسی بھی پروجیکٹ میں انفرمیشن کرنے سے پہلے اس کے حوالے سے تین باتوں کا جاننا ضروری ہے نمبر ای دیویلپر نمبر دو لوکیشن نمبر تین اپرووال اگر ہم ان تین چیزوں کو جان لیتے ہیں تو ہماری انفرمیشن سکیور ہو جاتی ہے اور اگر ہم گھر بنانے چار ہوتے ہیں تو ہم کامیاب طریقے سے وہاں گھر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اربن سیٹی کے ڈیویلپر کے حوالے سے ارہمان ڈیویلپر الحفیظ ڈیویلپر جو کہ رہور کا مانا جانا نام ہے ارہمان ڈیویلپر جو ہے اس سے پہلے کامیاب سات فیس لانچ کر چکا ہے جس کو ارہمان گارڈن کو مینی بہریا بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ فیس جو ہے لونچ کر چکا ہے ڈیلیور کر چکا ہے جہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں اسی طرح الحفیظ ڈیویلپر جو ہے وہ بھی چار سے پانچ فیس لونچ کر چکا ہے جہاں پر لوگ رہائش پذیر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہمان گارڈن اور الحفیظ گارڈن ان کا جو ڈیویلپر ہے وہ کسی بھی تارک کا مطاعج نہیں اور اس طرح سے اربن سیٹی کا ڈیویلپر سٹرونگ ہے نمبر دو ہمارے بس آ جاتا ہے لوکیشن اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو ایم ایون سے جب ہم کرشی انٹرچینج کی طرف جاتے ہیں تو کرشی انٹرچینج کے پاس ناروال مرید کے روڈ کے اوپر یہ واقع ہے اگر ہم اس کے مین انٹرس اور مین گیٹس کی بات کریں تو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اس کے مین چار گیٹ ہیں پہلا گیٹ اس کا ہے ایم ایون کرشی انٹرچینج کے پاس دوسرا اس کا گیٹ ہے ناروال روڈ کے اوپر تیسرا اس کا گیٹ ہے جیوٹی روڈ کے اوپر چوتھا اس کا گیٹ ہے کالا شکاکو انٹرچینج کے پاس الکبیر اوٹشٹ والی سائٹ پہ تو اس کے ٹوٹل چار گیٹ ہیں ٹوٹل اس کی لینڈ کی بات کریں تو ساڑھے چار ہزار اکر کے اوپر ارون سیٹی کو بنایا جا رہا ہے میرے خیال سے یہ لاہور کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا اس کے اندر نئی اور بہترین چیزوں کو متعارف کروایا جائے گا اگر ہم اس کی پلان کی بات کروں پیمنٹ پلان کی اور اس میں کیٹیگری کے جو پلوٹس ہیں ان کی بات کروں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا جیولپر ہے اور اتنی بڑی سوسائٹی بننے جا رہی ہے یقینا اس کے ریٹ بھی بہت کورسلی ہوں گے حالکہ ایسا نہیں ہے ابھی جو لانچ کیا گیا ہے تین مرلہ ہے پانچ مرلہ ہے دس مرلہ ہے ایک کنال ہے تین مرلہ کی بات کریں تو تقریباً آٹھ نو لاکھ میں آپ کو مل جاتا ہے پانچ مرلہ کی بات کریں تو چودہ پندہ لاکھ اس کی ٹوٹل پیمنٹ ہے تین سال کے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر دس مرلہ کی بات کریں تو وہ پر چستائیس لاکھ اس کی ٹوٹل پیمنٹ ہے تو یہ انیشیلی لانچنگ ہے مختصر پیمنٹ ہیں انسٹالمنٹ پہ آپ جو ہے اس کو بک کروا سکتے ہیں لیکن آنے والے ٹائم پہ جو ہے اس کے پیمنٹ پلان ریوائز ہوں گے اور پیمنٹیں زیادہ ہو جائیں گی ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو ڈیویلپ ہو رہا ہو تب اس میں انویس کرنا چاہیے ہمیں اچھا بینفیڈ ملتا ہے بحریہ نے دوزر آٹھ کے اندر عوامی ہاؤسز کے نام سے ایک بلوک لانچ کیا تھا تب اس کی جو قیمت تھی اس میں ایک پانچ ملے کا پلوڈ تھا آٹھ سے نو لاکھ کا آج وہاں پر جو ہے ایک کروڑ کا وہاں پر آپ کو ملتا ہے تو سیم دے میں اگر ہم یہاں ابھی انویس کریں گے تو آنے والے وقت میں اچھا پروفٹ اور منافع حاصل کریں گے سٹے ٹیون سٹے ٹیون